ابن سیرین ملکل امام ہے رویہ کی ایک شخص نے ان کو خواب سنایا کہ میں میتی میتی پیس رہا ہوں لیکن اس کا تیل واپس جا رہا ہے میتی بیج میتی کا بیج ملخوز اتخوا اب باز نے اس کو مہے کنزلے تو امام ابن سیرین نے ان کو کہا کہ آپ پتہ کرے آپ کے نکاح میں آپ کی والدہ معلوم ہو رہی ہے سگی ماں سے آپ نے نکاح کیا ہے یہ شخص گھر چلا گیا بڑا غمگین گھر والی نے پوچھا خیریتیں کرے خواب دیکھا تھا ابن سیرین کو بتایا مسئیبت پیدا کر دی اس نے گھر والی نے اس سے پوچھا توبہ کہ آپ کہاں تھے اور کہاں سے آئے اس نے کہا فلاں ملک میں تباہی آگئی تھی اور لوگ بھاگ رہے تھے اور میری والدہ نے مجھے پھینکا تک اس عورت نے رون اس نے کہا اس جاڑی میں تو میں نے بچے کو پھینکا تھا میں بھاگ نہیں سکتی تھی بچے سمیت تو ایک جاڑی میں پھینک دیا ایک آدمی نے ابن سیرین کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دو نوران آپس میں ملے جائے ابن سیرین نے کہا تیرے نکاح میں دو سگی بہنیں ہیں تحقیق کی گئی تو وہی نکلا ہے حارو نشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جنگل کے تمام وہوش تیور سباہ اس کے ساتھ جمع کر رہے ہیں اور اس کے فرش سے خود بیہ رہے ہیں بہت خراب خوابیں بزائے ہیں کنیس کو کہا کہ ابن سیرین سے پوچھو میرا نام نہ لینا بیزت ہی ہے نا نوکرانی نے جا کے ابن سیرین سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے وہ خواب سنایا ابن سیرین نے کہا جا کہیں کہ بے وکور یہ خواب آپ کا نہیں ہو سکتا یا تو یہ حارون کی بیوی زبیدہ کا ہوگا یا اس کی والدہ خیزران کا ہوگا وہ واپس آگئے اس نے کہا وہ ایسا کہتے ہیں زبیدہ نے کہا کہ عالم بہت بڑے ہیں اللہ نے علم کی قوت سے ان کو بصیرت عطا فرمائے کہ جا کے بتاؤ کہ میں نے دیکھا ہے امام ابن سیرین نے کہا کہ اللہ آپ سے کوئی اتنا بڑا کام لے گا کہ اس سے جنگل کے حیوانات تک کو فائدہ پہنچ جائے گا خدا جانے کے اس خواب کی تعبیر میں زبیدہ بیگم صاحبہ نے کتنی خیرات کتنی مسجدیں مدرس سے سب کچھ کیا ہوگا جو زمانے کا دستور تھا ایک دن حارو نشید اور یہ اپنے اپنے پلنگوں پہ لیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کا فضاء بلکل صاف تھا ستارے چمک رہے تھے بہترین تھنڈی ہوا چل نہیں حارو نشید موڑ میں تھا اکبر ملوک الارد تیس آزار برب امیل کی حکومت کا حکمران تو بیہی سے کہا کہ آپ کے لئے کیا کام کروں کہ آپ خوش ہو آپ کے لئے کیا کام کروں کہ آپ خوش ہو جائے تو بڑے خاندانوں کی عورتیں ان کا دل و دماغ بڑا ہوتا ہے اور وہ اونچہ سوچتی ہے شہانہ مزاب ہوتا ہے اس نے کہا ہچ کے موسم میں ہاجیوں کو بہت تکلیف پانی ہر سال آپ اور ہم جاتے ہیں ہمارے پاس تو شاہی انتظام ہوتا ہے لیکن مسافر فقراء مساکین اور اور انسان پانی کی بھوندے کے لئے تڑپے ہیں کوئی ایسا انتظام ہو جاتا کہ ہاجیوں کے لئے وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے حارون لگا سر آنکھوں بار آپ بے فکر رہے اور آپ دعا کریں صبح جب حارون دربار میں بیٹھ گیا تو وزیروں کو بلایا اور کہا کہ انجینئروں کو جمع کرو تمام بڑے بڑے قابل انجینئر بادشاہ کے حکم پر حاضر ہوئے حارون رشید نے ان کو کہا کہ حج کے موسم میں مسلمان حاجیوں کو بہت تکلیف ہیں ان کے لئے پانی کا کیا انتظام کیا جائے جو ہمیشہ رہے اور پانی بلکل ختم نہ ہو تو ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت میرے دل میں منصوبہ آگیا دریائے دجلہ اور دریائے فراد دونوں سے نہرے چلا دیں گے اور بارہ سو میل کا فاصلہ ہے تقریبا عرفات تک اور آپ حکم دے جائے صبح قدائی شروع کراتے ہیں بادشاہ نے کہا حاضر ایسے قابل بادشاہ اور ایسی بڑی عورتیں جو سوچتے ہیں تو مسلمانوں کے آرام اور عزت کا سوچتے ہیں تیرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آج قرآن میں ان کا ذکر ہو رہا ہے گفت خاموش کے حرکس کے جمالی دار یہ ان کا جمال و کمال ہے یہ نہر مکمل ہو گئی ان کی زندگی میں اور ان کے سامنے حاجیوں نے انسانوں نے اور حیوانوں نے جگہ جگہ اس کو کھولا ہے حیوانات کے لئے گائے بیڑ بکریاں اونڈ جا کے پانی پیتے ہیں اور نہر ایسی زبردستے اوپر نیچے سرخ اینٹ لگا ہوا ہے میں تریاسی میں جب پہلی بار حاضر ہوا تھا تو میں نے پانی کو دیکھا ایک عرب سے پوچھا اس نے کہا ماں کس ماں کس پانی رکا ہوا ہے لیکن میں نے اس میں تنکہ ڈالا تھوڑی دیر بعد وہ تنکہ وہاں چلا گئی تو میں سمجھ گئے کہ پانی جاری ہے اور نیچے اتر کی میں نے ناخر سے دیکھا تو سرخ اینٹ لگی ہوئی تیسرا خواب ہے بشرا رویہ سالحہ رویہ صادقہ سچے خواب جسے کہتے ہیں سچے خواب معبر کی تعبیر دینے کا طریقہ معبر تین طریقے سے تعبیر دیتا ہے ایک تو خواب کی مناسبت تلاش کرتا ہے مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں ہوائی جہاز میں بیٹھ رہا ہوں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی سفر تو نہیں گیا ہوائی جہاز میں ملازم تو نہیں ہے ہوائی جہاز والوں سے کہ اٹھک بیٹھک تو نہیں یہ مناسبت ڈوڑ رہا ہے ایک شخص نے کہا کہ میں اونڈ پر سوال ہوں تو آپ نے تعبیر دی کہ انشاءاللہ مصیبت دب کے رہے گی اور ایک آدمی نے کہا کہ میرے پیچھے اونڈ دوڑ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ جان کی حفاظت کے لیے فوراں صدقہ دو مناسبت کے دیس رویاں اس کی تعبیر کبھی کبھی موسم سے ہوتی ہے جیسے آج کل جہاد کا زمانہ ہے اور ایک مسلمان برادری ماری جا رہی ہے تو اس وقت خواب کی تعبیر علیدہ ہوگی اور جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت خواب کی تعبیر علیدہ تھی یہ موسم اور جو اور فضا سے تعلق رکھنا ہے تعبیر کا تیسرا طریقہ موہوبہ ہے اللہ کی طرف سے ایک انام ہے کہ اس کے دل و دماغ میں تعبیر آجائے گی ہر نبی اور رسول کا یہ موجزہ تھا بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام کا چونکہ بچپن میں خواب دیکھا تو آگے چل کر حضرت کا موجزہ نبوت ہی تعبیر و رویا بن گیا اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر امت کے اکابر کا حضرت عمر بہت عجیب و غریب تعبیر دیتے ہیں تاریخ الخلفاء میں ان کی تعبیرات ہیں اور تابعین میں امام ابن سیرین امام محمد ابن سیرین امام ابو حنیفہ نے لڑکپن میں خواب دیکھا تھا کہ انہو ینبش قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہے ہیں آپ کے دادا ابن سیرین کی خدمت میں گئے کہ میرے پوتے نے ایسا خواب دیکھا ابن سیرین نے کہا یہ اتنا بڑا عالم بنے گا کہ جیسے کھوج لگا کہ مٹی میں حدیث صحیح نکالے دنیا نے دیکھ لیا امام العظم ایک مرد مومن امت کو کہا گیا دوسرا اس کا آسانی نہیں ہے بکار است ج یعنی بکار امتַنی